بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلف ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے 24 سلکت یکم جون 2024 ہے نئے دن کا آگاز اور اس نئے مہینے کا آگاز بہت سی دعوں کے ساتھ پرپرٹکہ جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لئے گعبی مدد پھیجے ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھے آمین اب بات کرتے ہیں آج کی خوش آم خبروں کی نیوز کو پلیز پورا دیکھیں گا دوسروں سے شیئر ضرور کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لئے کارامت ہو دونے لائک ضرور کیجئے گا جو لوگ چینل پر نئے ہیں یا چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن لازمی پریس کریں تاکہ نیوز کی تمام تر لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آپ با خبر رہا کریں سعادی عرب کے میک بائم موسمیات کے قومی مرکس کا کہنا ہے کہ کاریوں میں نصب درجہ حرارت ناپنے والے میٹرز پر مکمل طور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اتنے حساس نہیں ہوتے جو مرکس کے پاس ہیں ریاض میں بعض افراد کی جانب سے گاڑیوں میں لگے درجہ حرارت پر آنے والی ریڈنگ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ دوپہر کو پچاس اور فورٹین نائن ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے جب موسمیاتی مرکس سے اس حوالے کے بارے میں باتچیت کی گئی دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سو فیصد درست نہیں ہوتے اس لئے ان پر اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے واضح رہے کہ موسم گرمہ کے شروع ہوتے ہیں مملکت کے بیشتر علاقوں میں گرمی کے شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس حوالے سے مملکت میں موسمی کمیٹی کے رکن علی مشہور کا کہنا تھا کہ اس سال مملکت کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں درجہ حرارت 48 سے 50 سنٹیگریٹ تک رہنے کا امکان ہے سعودی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ سال دوہزار تیس کے بجٹ میں متوقع آمدنی کے مقابلے میں مجموعی آمدنی میں تیل اور نون آئل ریونیو کی وجہ سے 7.3% اضافہ دیکھا گیا ہے منظور شدہ بجٹ کے مقابلے میں نون آئل ریونیو 15.5% اضافہ کے ساتھ ہے سال دوہزار تیس میں مجموعی خسارہ 81 ارب ریال ریکارڈ کیا گیا ہے جو جی ڈی پی کے دو فیصد کے پرابر ہے آئل اور نون آئل آمدنی میں تقریباً 7.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ اخراجات میں 16% اضافہ ہوا جو نون آئل ریونیو میں اضافہ کے لیے جاری حکومتوں کی کوشش ہیں ٹیکس آتھارٹی اور وصولی کے طریقہ کار میں مسلسل اصلاحات کے ذریعے ایکانومی سرگرمیوں سے اسوسیئٹ تھا اکارڈنگ ٹو فیکٹین فیگرز تیل آمدنی میں 755 ارب ریال جبکہ نون آئل ریونیو میں 458 ارب ریال کا اضافہ ہوا ہے جو منظور شدہ بجٹ سے 15.5% زیادہ تھا ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی 357 ارب ریال رہی جو تقریباً 35 ارب ریال اضافی اور منظور شدہ بجٹ سے 11% زیادہ تھی آمدنی منافع اور مالیاتی فوائد پر آئید ہونے والے ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی 39 ارب ریال رہی جن میں سرویسز ٹیکس سے 262 ارب ریال ٹریٹ کسٹم ڈیوٹی پر ٹیکسوں کی وجہ سے 22 ارب ریال جبکہ دیگر ٹیکسوں کی وجہ سے 33 ارب ریال آمدنی ہوئی سال 2023 کے آخر تک 189 ارب ریال کرز میں گئے جس میں مقامی سطح پر 46.5% تھا گیر ملک اخراجات کا حجم 53.5% تھا جس میں 83 ارب ریال کے سرکاری بانڈز بھی شامل تھے تعلیم کی مرد میں اخراجات میں 11% اضافہ رہا جبکہ منزبلیٹی کی سرویسز میں 22% پبلک ایڈمنیسٹریشن میں 29% اور ہیلتھ کے شعبے میں 35% جنرل سرویسز کی مد میں 19% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے سال 2023 میں ریال جیڈی پی میں 0.8% کمی ہوئی ہے پچھلے سال مہنگائی قابل قبول سطح پر رہی اور انٹرنیشنل انفریشن ریٹ میں ریشو کمی کے طرف ریکارڈ کیا گیا مملکت میں سرمایہ کے اخراجات میں 19% اضافہ ہوا 2023 کے آخر تک بے روزگاری کی مجموع شرح میں 4.4% تک کمی دیکھی گئی اس سال کے انٹرنیشنل کے نئے اقدامات کے ذریعے جہاں سعودی شہریوں کو ملازمت کے نئے مواقع فرام کیا جائیں گے ان کے لیے لیبر مارکٹ میں حالات سازگار کیا جائیں گے وہی مملکت میں انیمپلائیمنٹ ریٹ بھی مزید کم ہو سکے گا متحدہ عرب ہمارا دبائی کے لیے اس سال یورپی سیاہوں کی بوکنگ میں 11% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق دبائی دنیا کے ان دس سر فہر سیاحتی مقامات میں شامل ہے جہاں موسم گرمہ کے دوران یورپی اور دیگر ممالک کے سیاہ آتے ہیں اس سال جولائی اور آگست میں موسم گرمہ کے روچ کے دوران یورپی سیاہوں کی بوکنگ میں تقریبا 11% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ان فیکٹن فیگر سے پتا چلتا ہے کہ یورپ سے دبائی کے سفر کے لیے ائرلائنز کی بوکنگ میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے فیکٹن فیگر میں ایسٹن یورپ کے ممالک شامل ہیں موسم گرمہ کے دوران یورپ سے سفر میں اضافہ دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا سے پہلے کی سطح تک یہ دوبارہ پہنچ چکا ہے دبائی کے اکانومسٹ اور ٹوریزم کی منسٹریز کے جانب سے جاری کرتا ہے افیکٹن فیگر کے مطابق جنوری سے اپریل 2024 تک دبائی آنے والے یورپ کے ٹوریسٹ اس وقت ٹاپ آف تی لسٹ ہیں ان فور منس کے دوران ان کی تعداد 1.45 ملین رہی جو یوئی آنے والے ٹوٹل ٹوریسٹ کا 22% ہے اس سال کے جو انیشل فور منس تھے ان کے دوران دبائی آنے والے انٹرنیشنل ٹوریسٹ کی تعداد 6.68 ملین رہی جبکہ لاسٹ یئر اسی مدد کے دوران 6.02 ملین ٹوریسٹ آئے تھے جو اس سال 4 ماہ کے دوران 11% زیادہ اضافہ ہے سعادی عرب کے القسیم ریجن میں دنیا کے سب سے بڑے انٹوں کے فارم میں 50,000 سے زائد انٹ موجود ہیں ویڈیو ریپورٹ میں سرمایہ کار فاہد سلمان نے بتایا کہ اس فارم کا مقصد انٹوں کی افزائش نسل کو بڑھانا ہے گوشت اور دودھ کی پیداوار کے حوالے سے نایاب نسلیں موجود ہیں فاہد سلمان الفاہد کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری وزارت ماہولیات پانی اور ذرات کے تعاون سے کی جاری ہے اور یہاں گوشت کے لیے بہترین انٹوں کا انتخاب بھی کیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ فارم میں منصوبے کے تحت ایک لاکھ سے زیادہ پودے لگائے جائیں گے اور سعودی ہیریٹیجی تھارٹی کے تعاون سے چھے قدیم مقامات کو بھی محفوظ کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ انٹوں کی نسل کو بہتر بنانے پر کام کیا جا رہا ہے فارم کے لیے سامان پانچ جوارپی فیکٹریوں سے مگوائے جا رہا ہے جو ٹیکنالوجی اور جدید ٹیکنیک کے حوالے سے معروف ہیں سعودی عرب میں مکاری جن کی پولیس نے دو گیر ملکیوں کو دھوکہ دہی اور سوشل میڈیا سائٹس پر جالی اور گمراکون حج مہم چلانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے فرضی مہم میں رہائش ٹرانسپورٹ اور قربانی کے کپون کی پیشکش کی جا رہی تھی زیرہ حراست مصری شہریوں کو انٹیروگیشن کے بعد جو انیشل انٹیروگیشن کی گئی تھی اس کے بعد پبلک پرسیکشن کے حوالے بھی کیا جا چکا ہے ادارہ امن و آمہ شہریوں اور مملکت میں مقیم گیر ملکیوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ سوشل میڈیا پر فرضی حج مہم کے جانسے میں ہرگز نہ آئیں ایسے جالسازوں سے بھی ہوشار رہا جائے جو حج کی قربانی کرنے حج پرمٹ یا کڑا فراہم کرنے کے علاوہ مکہ کے لیے ٹرانسپورٹ سرویس وغیرہ کی فراہمی کا تابع کرتے ہیں